بعض علمائی کرام نے وجوہِ اعجاز بیان کیا ہے وجوہِ اعجاز آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم موجز ہے قُلَّ اِنِ اِجْتَمَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّوَ عَلَا آئیَاتُوا بِمِثْلِحَذَا الْقُرْآنُ لَا آئیَاتُوا نَبِمِثْلِهِ وَلَوْقَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ذَئِيرًا جن اور انس مل کر کے ایسی کتاب نہیں لاسکتے اللہ اس کو کہتے ہیں صفتِ اعجاز صفتِ اعجاز کہ قرآن مجید کیوں موجز ہے اس کی نظیر اور ثانی کیوں نہیں لایا گیا اور نہ قیامت تک کوئی لاسکے گا اس کو وجوہِ اعجاز یا صفتِ اعجاز کہتے ہیں اس کا امام دنیا کے اندر محمود جاراللہ زمخشری صاحبِ کشاف تیرے زمین پر اگر نہیں نزولِ کتاب گرک و شاہِ نرازین صاحبِ کشاف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بال علم جانتا ہے ہمیں تو اور کچھ پتہ نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ انور شاہ صاحب سے جب بات چیت کرتا تھا تو اضرح شاہ صاحب ویسے لیٹے رہتے تھے لیکن جب اقبال بات چیت کرتا تو بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے آپ کے سوال کے احترام میں بیٹھنا بڑھے عدریس کاندیلوی مرہوم کا بیان ہے کہ اضرح شاہ صاحب نے فرمایا دارلوم دیوبن میں مجھ سے کسی نے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا اس نوجوان نے حاصل کیا غزب کا حافظت ہے اقبال کا بہت بار اور اس نے بھی کہا انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کہ میرا جو ذہن تک مولوی جاہل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ختم ہوگا اب مجھے پتہ چل گئے کہ سارا جہان جاہل ہے صرف انور شاہ علم ہے اقبال سے کسی نے کچھا زندگی کے کیا خوشیاں ہیں انور شاہ صاحب جیسے علم کو دیکھا ہے اصل میں اقبال قابل آدمی تھا بہت زیادہ جب یہ مصر وغیرہ ملکوں سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کر کے آیا مرزائی بہت خطرناک ہے اور چٹ پٹ پہنچ گئے اس کے پاس اور انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق جدید دنیا کے ساتھ ہم رنگ بنانا ہے یہ جو آج کل ہمارے مزلل صاحب کہتے ہیں مزلل کہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور روشنی والا مذہب دکھانا ہے یہ سب مرزائی ہے جنہیں سب قادیانیوں کی باتیں ہیں تو انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی غیر نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بصیرت بھی تھی تو اقبال دو کا کھا گیا کشمیر کا بیٹی کا صدر ہو گیا مولانا انور شاہ سے آپ کو پتہ چل گیا آپ نے کشمیر کے راجہ کو حد لے گا کہ آپ مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں آپ بروز محشر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کے نگرانی میں ایک قادیانی کمیٹی بنی ہے اور اس میں مرزائی مسلمانوں کو بہکار ہے تو کشمیر کے راجہ نے شاہ صاحب کا حد اقبال کو دیا کیونکہ یہ اس کمیٹی کا صدر اور بڑے بڑے لوگ اس اندوستان کے مولانا شوکت علی وغیرے سب مرزائیوں کے ساتھ ہو گئے انور شاہ امام ہے جو درمیان میں آئے ڈاکٹر اقبال نے امام علیہ السلام مولانا انور شاہ کو حد لکا جواب لکا دیو مند اور ان کو کچھ شبہات حکر کیے تو حضر شاہ صاحب نے ان کو اس طرح لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا میں جواب دینے کے لئے لاہور آ رہا ہوں اور آپ بھی کشمیر سے لاہور روانہ ہو جائے لیکن روانگی سے پہلے مرزا سے برعت کر کے اور خط میں نبوت پر اپنا ایمان قائم رکھے کہ اگر درمیان میں موت واقع ہو گئی تو کافر نہ مرو اصل میں اقبال کو اس خط نے دچکے دے دیا تو اس شاہ صاحب کو تو ترندب بھی نہیں اقبال جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو بڑا حیران تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے مجھے کیا عجیب بات لکھی ہے کہ کشمیر سے لاہور کے لئے روانگی سے پہلے اپنا ایمان خط میں نبوت پر بحال کرو اور مرزا غلام احمد سے برعت کر لو اگر راستے میں موت آگئی تو کل کفر پر مر نہ جاؤ وہ درویش کلندر کی بات کے وہ صحیح معنوں میں جھٹکا دے گئی تھی قادیانیت کو تو وہ کھرڑ کے پھینگی ہے دوستہ جب لاہور آئے وزر شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی سوال جواب ہوا ڈاکٹر اقبال نے کل میں شہادت دوبارہ پڑھا اور مرزایت و قادیانیت سے برعت کر لی چلا گیا کچھ دیر بعد دوبارہ آیا تو حضرت شاہ صاحب اندر آرام کر رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے چودری افضل حق جو احرار کے صدر تھے بہت بڑے اہل حق لیڈر تھے اس نے اقبال کو کہا کہ بس یہی بیٹھو اس نے کہا مجھے ملنا ہے کہ نہیں جاگت نہیں میں ابھی شاہ صاحب سے مل کے گئے ہوں تو بیچ میں اور لوگ آئے مولانا حبیب الرامان شہروانی وغیرہ کہ جانے دے چودری افضل حق نے کہا جب تک شاہ صاحب اندر سے نہ کہے نہیں جاگتو تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب اٹھ کے خود باہر آئے لیکن شاہ صاحب پر اثر تھا غم کا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر تجدید کر لی تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جو ہمارے لاکھوں نوجوان میں رضائی ہوئے ان کا کیا ہوگا آپ کی وجہ سے جو بیڑا غرم کو چپائے تھے کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے سارے مرضائی ہو چکے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج میں کرتا وہ واپس گئے اور تمام اخبارات میں اپنا توبہ نامہ اور ان لوگوں کو وسیعت کی کہ جو میری وجہ سے مرضائیت کو اسلام سمجھ چکے خالص کفر ہے اور اس سے فوراں پیچھے ہٹو اور توبہ کرو بروز مخشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں اور وہ اخبارات میں جو بیانات دیئے ہیں ان کے کٹنگ لے کر گیا ہے شاہ صاحب کی تفدیق کے لئے کہ اتنے روزنامے اور اتنے اخبارات لاہور سے رکل رہے ہیں یہ میں نے بیانات دے دیئے شاہ صاحب خوش ہو گئے بہت آرام سطح اقبال نے کہا اب میری دعوت منظور کریں گے آپ نے ورمائے منظور تب شاہ صاحب ان کے گھر گئے کھانا کھانا نہیں جا رہے یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں علماء اور طلباء اور اردودان تبقہ ان تمام ملفوزات کو دیکھنے کے لئے ہمارے محترم دوست مولانا رشید احمد لدیانوی نے رئیمی آرخان میں کتاب لکھیے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد کا دیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لیا ہے یہ کتاب کا نام آج کل اس کا نام ہے تکفیر مرزائیت کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد کا دیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لگایا ہے کیونکہ وہ ساتھ ہیں لدیانہ اور کادیان دیوبند دور فاصلے پر رہے ہیں ان حضرات نے بعد میں جب ان پر واضح ہو گیا تو فتوہ لگایا ہے سبحان اللہ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اقبال کے سوالات سے دل خوش ہوتا ہے اور وہ بیشتر سوالات جو کرتا تھا وہ یا فلسفے سے متعلق یا مقافات و مجازات سے متعلق یاد رکھیں